رکن الیمنی رکن عربی میں کسی چیز کا مضبوط ترین پہلو یا مضبوط سہارا اور طاقت کو کہتے ہیں رکن الیمنی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کورے میں حجر اسفت کے بالمخابل واقع ہے یہ کعبہ کا واحد پہلو ہے جو غلاف سے ڈھکا نہیں ہے خانہ کعبہ کے سکونے کو رکن یمنی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے پہلو میں واقع ہے جس کا رخ یمن کی حصر زمین کی طرف ہے اس کی بنیاد اب بھی اسی جگہ پر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکن یمنی کو چومتے ہوئے دیکھا میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہوئے آسانی نہیں چھوڑا صحیح الجامعی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کتواف کیا پھر ہر چکر میں حجر اسود الیمانی کونے کو چھوتے رکن یمنی کو چھونے کی فضیلت کے بارے میں مسلمت احمد کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمنی کو چھونا یقیناً گناہوں کو مٹا دیتا ہے کتاب الشراء الممتی میں شیخ ابن عسیمین رحم اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمنی کو چھوتے تھے لیکن اللہ اکبر نہیں کہتے تھے تو اس بنا پر اسے چھوتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت نہیں ہے کتاب مناسق الحج والعمرہ میں شیخ البانی رحم اللہ کہتے ہیں حاجی تواف کی ہر چکر میں اپنے ہاتھ سے رکن یمنی کو چھوے لیکن بوسا نہ دے اگر چھونا ممکن نہ ہو تو حاج سے اشارہ نہ کرے